یہ بات سننے میں تھوڑی سی عجیب ضرور لگ سکتی ہے لیکن ایک معمولی سا سکہ دو کروڑ کی قیمت کا ہے جو ہزاروں لوگوں کی بیچ بکنے جا رہا ہے جنوری دوہزار بیس میں سونے کا ایک سکہ جس پر ایڈورڈ ایڈ کی تصویر تھی وہ دس کروڑ روپے میں بکا تھا اسے برٹن میں ایک شخص نے خریدا تھا رپورٹ کے مطابق اب اس سکے کی کہانی کیا ہے تو وہ آپ دوستو سوگت ایک اور نئی ویڈیو کے اندر اگر آپ نوٹ اور سکے بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے بلکل صحیح جگہ پہ کلی کیا ہے آج کس ویڈیو کو اندر میں آپ کو کمپلیٹ جان کر دینے والا ہوں کہ سکوں کو اگر آپ بیچنا ہے بینک خاتے میں پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو جان سے دیکھنا آپ کو کروڑ روپے ملنے والے ہیں دوستو یہاں پر اسٹڈیا کمپنی کا 835 والا سکہ ہیں تو لڑکی نے سکے کو بیچ دیا ہے ان کو جو پیمنٹ تھا وہ روکڑ ملا ہے 45 لاکھ روپے اگر آپ کی پاس میں 20 روپے کا نوٹ ہے دو روپے کا سکہ ہے دو جار چھار کا تو ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ بولنے والا ہوں کہ ایک سکہ آپ کو پورے ایک کروڑ روپے دینے والے ہیں تو دوستو پیسے آپ کو کیسے ملیں گے نوٹ اور سکے کیسے بیچنے ہوں گی اس کی ساری جان کریں دوستو آج کس ویڈیو کا اندر میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو یہاں پر تین اور لکو انبائر کو سیلٹ کیا گیا ہیں دلی ممبوئی تو دوستو ان کے لئے صحیح جان کریں آپ کی پاس میں نہیں ہے اور ساتھی میں دوستو جو آپ کا نام ہے وہ لشٹ میں بھی یہاں پر نہیں جڑا ہوا ہے دوستو جو آپ نے گلتیاں پہلے کر دی ہیں وہ ابھی گلتی نہیں کرنی ہے تو دوستو یہاں پر جو آپ کا نام ہے وہ لشٹ میں کیسے آنے والا ہیں کتنے کروڑ روپے آپ کو ملیں گی یعنی دوستو آپ روڑ پتی سے لگ پتی بن سکتے ہو تو دوستو یہاں پر کون کون سے آفر آئے ہوئے ہیں آپ پہلے پلک جبکتے ہیں دوستو یہاں پر لگ پتی سے کروڑ پتی بن سکتے ہو یا دوستو اگر آپ نے صحیح جانکاری نہیں ہے تو دوستو آپ پلک جبکتے ہیں کروڑ پتی سے روڑ پتی بن سکتے ہو تو ایک ایک کر کے میں پوری جانکاری آپ کو سمجھانے والا ہوں تو دوستو نوٹ اور سکھی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک روپے سے لے کر سو روپے تک کا قیوش سکھا ہو یا دوستو ایک روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک کا کوئی بھی نوٹ ہو جو پرانا ہو گیا ہے جو ابھی سرکار نے خارج کر دیا ہے لیکن وہ ابھی تک آپ کی پاس میں پڑا ہے تو سمجھ لو آپ پہلے سے ہی کروڑپتی بن چکے ہو دوستو جو دو روپے کے سکھے رہتے ہیں یا ایک روپے کا جکہ جس پہ سانسو سیانسی سبد یا نمبر لکھا رہتا ہے وہ دوستو مسلم دھرم کے لیے ایک پویتر نمبر مانا جاتا ہے جس کے لیے وہ دوستو ان کو زیادہ رقم دیتے ہیں تو دوستو اندرہ گاندی والا سکھا ہو گیا جو سب سے قیمتی ہیں آلڈکوین ایگزیبیشن میں جا کر آپ بے سکتے ہو اگر اس کی پرائیس پانچ لاکھ روپے ہیں تو آفر میں آپ کو پچپن لاکھ روپے ملیں گے یعنی دوستو دس پندرہ گونہ سیدھا یہاں پر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر جو نئی لسٹ جاری ہوئی ہے تو دوستو اس لسٹ کے اندر آپ کا نام جڑنا جروری ہے تو دوستو اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ لسٹ میں نام کیسے جڑوائے جاتا ہے کیسے ہمارے نوٹ اور سکھیں بکیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لسٹ میں آپ کا نام کیسے جڑنے والا ہے دوستو یہاں پر دوستو بہت بڑی اپڈیٹ ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں کیسے جڑے گا اور کون کون سے جو اسٹیپ ہیں وہ آپ کو فولو کرنے چیز وہ بھی آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نوٹ اور سکھیں بیشنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دوستو ان سبی لوگوں کے لیے اس ویڈیو کے مادرم سے میں تین مہنگے سکھیں ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا جس کی قیمت دو کروڑ روپے ہیں جی ہاں دوستو اٹھارہ سو پچھا سکھا سکھا ہے اور کون کون سے سکھیں ہیں تو اگر آپ یہاں پر نوٹ اور سکھیں سیل کرو گے تو یہ جو گورنمنٹ سرکار موڈی سرکار کا دوارہ جو آفر نکلا ہے تو دوستو جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو روکڑا دیا جائے گا اور ساتھی میں جلدی بیش سکتے ہو بیش روپے کے نوٹ ہیں یہ دوڑ لپ سکھیں ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ملی جاتی ہے اور اس کا علاوہ جو بھی لوگ یہاں پر بیشنا ساتھ ہیں تو پچاس لاکھ روپے آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں دوستو آپ کے پاس میں کون کون سے دیوی دیوتوان والے سکھیں ہیں راشٹ ایکتہ ہیں یا نیتاؤں والے سکھیں ہیں جس کی بھی قیمت بڑی ہے تو دوستو انیس ایک کانوے ہیں چار جار میں بکا ہوا ہیں چاریس لاکھ روپے قیمت ہیں تو یہاں پر جو پرائیس لیشٹ ہیں اور آفر کون کون سے آئیں اور آپ کا نام کیسا آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یا اگر آپ کے پاس میں سانڈ والا سکھیں ہیں کوئی ایکزیبیشن ہے تو وہاں پر بھی دوستو آپ جا کر نوٹ اور سکھیں بیش سکتے ہو یہاں پر دوستو آپ کو پچیس لاکھ روپے قیمت ملنے والی ہیں پچیس پیسے گھنڈے والا سکھا ہے تو آپ کو پچاس لاکھ روپے آسانی سے دلا سکھیں تو یہاں پر دوستو جو لوگوں نے گلتی کر دی ہیں وہ آپ کو گلتی کبھی بھی نہیں کرنی ہے ابھی بیچے یہاں پر ایک موبائل نمبر دیا گیا ہے جس کی قیمت 90 لاکھ روپے دنیا کا سب سے بڑا کوئی اگزیبیشن ہے وہ دوستو سرکار نہ کر دیا ہے نوٹ اور سکھیں بیش سنے کے لیے آپ باہر سے سیدھی بات چیت یہاں پر کر سکیں میں آپ کے گھر پر آ کر آپ کو پیسے دینے والا ہوں ایک آلڈ کو انوائر نے بولا ہے مجھے بہت زیادہ مادر میں نوٹ اور سکھیں چاہیے یہ میرا وارٹس اپ نمبر ہے اگر آپ کے پاس میں پڑے ہیں تو مجھے فوٹو بیجو میں آپ کے گھر پر آ کر پیسے دوں گا دوستو ایشٹیٹ بینک اوپ انڈیا ہیں آپ اس اسی طرح سے جانتے ہو جس کے اندر پانچ روپے کا دو روپے کا دو روپے کا سکھا گنڈے والا موبائل نمبر دیا ہوا ہے آپ کے پاس مادر کارڈ ہونا چاہیے پچاس روپے کا دوستو نوٹ کروڑ روپے ملنا شروع جائیں گے دوستو ایک اور آفر نکلا ہے سمیتہ میڈم کی طرف سے کہ پرانے نوٹ اور سکھیں ہیں اس کی جو قیمت ہیں وہ دوستو یہاں پر بڑھ چکی ہیں تو قیمت بڑھ گی ہے نوٹ اور سکھیں بھی سے نہ ہے تو فون کر سکتے ہو یہاں پر آپ کے نوٹ اور سکھیں بھی گیں گے بینہ فینس کے دوستو نوٹ اور سکھیں آپ سے ہاتھ و ہاتھ میں لینے والا ہوں آپ سے بینہ کوئی فینس کے جلدی بیسے آفر سیمت سمیت کے لیے ہیں ابھی ملیں گے سیونٹی ایٹھ لاکھ روپے اور یہاں پر قیمت سیونٹی سکھ دھنیواد مجھے میرا پیسہ مل گیا ہے اور لسٹ میں میرا نام ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دھنیواد دوستو یہاں پر عدا کرنے کی کوسیز کر اب ہم دوستو بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں نے گلتیاں کی ہیں اگر آپ وہ گلتی نہیں کرتی ہو اور دوستو بیچنے کی کوسیز کرنا ہے تو چلی دوستو آج کس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بیسک سیجے کچھ نمبر ہیں اور کچھ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو باتا دیتا ہوں کہ آپ کو باہر سے کیسے بات کرنی ہے کتنے بجے کا ٹائم ہے نمبر کیسے ملیں گے میں آپ کو آگے آرام سے بتاؤں گا اس لئے میں نے پہلے ساری سیجے آفر بتایا پھر آپ کو بیسک جانکاری پھر نمبر سب کچھ آپ کو ملے گا تو پورا دیکھوں گے تب ہی آپ کو سمجھ ماں پائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے لئے 10-15 منٹ خرچ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھ لیتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلی دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکپیسٹ ہیں کہ اگر آپ ہمارے رمیس کمار ایوکیس ٹیوی یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو دوستو یہاں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو ایک گھنٹی کا نسان ملے گا جو آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو all notification دیکھ رہے ہو اس کو آپ کو دبا لینا ہے اگر آپ کو نوٹ اور سکھے بیشنے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام لسٹ میں آئے تو یہاں سے ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو ایک کمنٹ کا اپشن ملی گا تو آپ کے پاس میں کون کون سی نوٹ اور سکھے ہیں وہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کونچے راجہ اور کونچے جلے سے بلنگ کرتے ہو وہ بھی کمنٹ کرنا ہے پھر دوستو آپ کو ایک description ملی گا تو آپ کو سیدھا اسی پر دوستو کلک کر لینا ہے جیسی کلک کر ہوگے تو آپ کے سامنے اس پر کارس سے description کھولی گا تو یہاں پر دوستو ایک more کا بٹن ملی گا اس پر کلک کر دینا ہے تو اگر آپ کو ویب سائٹ پر جا کے دیکھنا ہے تو یہ ہیں اس کے official ویب سائٹ odd currency value.in آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر آپ کو واتس اپ نمبر چاہیے تو یہاں پر ملی گا لیکن دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو تب ہی آپ کا نام لسٹ میں آئے گا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو telegram channel join کرنا ہے تو یہ ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کا نام لسٹ میں آئے گا تب ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو چلیے دوستو ویڈیو میں اس کے لئے آگے بٹھتے ہیں اور پوری جان کریکے کر کے ہم آپ کو دینے والا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو یہ ہے ایک ہزار روپے کا نوٹ ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو دکھا ہوا ملے گا یہاں پر ہزار روپے یہاں پر آپ کو بھارتی ریزیرو بینک ریزیرو بینک کا اپنڈ ہے یہاں پر دوستو آپ سیریل نمبر دیکھ سکتی ہو جہاں پر دوستو جو جیرو کی سنگیاں ہیں وہ آپ کو چار بار دیکھنے کو ملے گی اس کا علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو پانچ لاکھ روپے یہاں پر ایک ہزار روپے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو وہ یہاں پر ویمن جالن گورنر کا سائن ہے یہاں پر جو سیریل نمبر ہیں یہاں پر دوستو ماتمہ گاندی جی کی فوٹوز ہیں اسوگستم کیا کرتی ہیں اس کا علاوہ ایک ہزار روپے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ الگ الگ باساؤں کے اندر ایک ہزار روپے لکھا ہوا ہیں یہاں پر ایک ہزار روپے یہاں پر دوستو بلکل خالی جگہ ہیں یہاں پر اسپیس ہیں تو دوستو یہاں پر جو آپ کو پانچ لاکھ روپے پرائس بتائی گئی ہیں ابھی دوستو وہ یہاں پر بڑھ چکی ہیں یعنی دوستو آپ کو پانچ لاکھ کے جگہ پچپن لاکھ روپے ملنا شروع جائیں گے لیکن دوستو اس کے لئے جو آپ کا نوٹ ہے وہ بلکل بھی فٹا ون نہیں ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو نوٹ ہیں ان کو سیر کرتے رہتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میں کون کون سے نوٹ اور سکے ہیں جن کو آپ سیل کرنا چاہتے ہو اس کی پیچھے کا ریجن کیا ہے تو آپ اسی چیزوں کو جان سے سمجھنے کی کوشیس کیجئے ایک ہزار روپے بھارتی ریزرو بینک آب انڈیا یہاں پر دوستو جو سیریل نمبر ہیں جس کے اندر نوٹ کی سنکیا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ہیں باقی دوستو دو کی سنکیا ادھر بھی ہیں یعنی دوستو جو نوٹ کی سنکیا ہیں وہ دو بار ہیں اور جو دو کی سنکیا ہیں وہ بھی دو بار ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس میں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہیں تو وہ دوستو آپ کو ان دونوں کے لئے آپ کو لاہ روپے یہاں پر دلا سکتی یہ دونوں چیز آپ دیکھ سکتی ہو اب دوستو پرائس کتنی ملے گی تو رگو رام جی راجن گورنر کا سائن ہے اس نوٹ کے اندر دوستو کچھ خاصیت ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے کچھ لائنیں بنی ہوئی یہاں پر بھی دوستو آپ کو لائنیں ملے گی اس کے بعد میں دوستو یہ بیک گراؤنڈ ہے تو دوستو یہ والا جو ایک نوٹ ہیں وہ پورے دوستو آپ کو پچھتر لاہ روپے آسانی سے دلا سکتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو پچھتر لاہ روپے کیسے ملیں گی اور ایسے نوٹ اور سکے ہیں تو آپ کو کیسے بیچنے ہوں گی یہاں پر دوستو جو ان کی سیریل نمبر ہے فائپ ایٹ این سیون ڈبل تھری فائپ ایٹ فور تو دوستو یہاں پر جو تین کی سنکیاں ہیں وہ دوستو دو بار ہیں پانچ کی سنکیاں ہیں وہ بھی دوستو دو بار ہیں تو دوستو آٹ کی سنکیاں وہ بھی دو بار ہیں تو اب ہم میں آپ کو بتاتے ہیں پانچ کی سنکیاں دو بار ہیں تین کی سنکیاں بھی دو بار ہیں اور جو آٹ کی سنکیاں ہیں وہ دو بار ہیں اس کا مطلب دوستو یہ والا جو نوٹ ہیں وہ قریباً آپ کو آسانی سے نینٹی فائپ لاہ روپے ایک کروڑ روپے دلا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آگے جو نمبر رہیں گے میں آپ کو نمبر بتاؤں گا ان کو کیسے ڈیسکرائب کرنا ہوگا کیسے ان سے بات کرنے ہوگی بات کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں یہ ہیں دوستو ایک روپے کا نوٹ ہے ون روپیج لکھا ہوا ہیں ایک روپے ہیں ماتمہ گاندی جی کی فوٹو جسو گستم کے آخرتی ہیں یہاں پر دوستو آپ سیریل نمبر دیکھ سکتی ہو جس کے اندر چار کسن کے دو بار ہیں یہاں پر دوستو ان کا جو گورنر کا سائن ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ہیں دوستو گورنمنٹ آب انڈیا والا یہاں پر آپ کو ایک روپے ون روپیج ہو گیا ہیں یہاں پر ماتمہ گاندی جی کی فوٹو آئی جی پٹیل یہاں پر پانچ کی سنگیہ دو بار ہیں یہاں پر بلکل خالی جگہ ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پاس میں کوئی بھی نوٹ اور سکھا ہے جن کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہو یا دوستو بیچنے کے لیے لمبے سمئے سے انتظار کر رہے ہو تو دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آ چکی ہیں یہاں پر دوستو میں نے کچھ آپ کو بتاتا ہے کہ دلی آلڈ کوئن اگزیبیشن شروع مومبوئی آلڈ کوئن اگزیبیشن شروع ہو چکا ہے تو دوستو یہ آلڈ کی اگزیبیشن ہے وہ کس کس جگہ پر لگا ہوئے کہاں کہاں پر ہیں تو اس کے اندر بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں جہاں سے جوستو آپ سارے نوٹوں سکے وہ بیچ سکتے ہو اور جو بھی پیسہ رہیں گے وہ آپ کو ملنا سروع جائیں گے تو دوستو اس کے علاوے یہاں پر جو ہرنوں کی فوٹو جہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو بھارتی ریزیرو بینک آپ انڈیا ہیں یہاں پر پانچ الگ الگ چودہ باسوں میں ہرنوں کی فوٹو جہیں پانچ روپے ہیں آپ یہاں پر کھالی جگہ ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو اس پرکار سے کر کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہو لیکن دوستو ان کا جو صحیح طریقہ ہیں اگر آپ انہی پرکار سے سیل کریں گے تب ہی آپ کے سیل ہو پائیں گے اور دوستو تب ہی آپ کو پیسے مل پائیں گے دوستو بہت سارے لوگ ایسی گلتیا کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو نوٹ اور سکے ہیں ان کو سیل کیسے کرنا ہے اور اگر سیل کرنا ہے تو اس کے پیچھے کا کیا ریشہ ہے تو اگر آپ اسی کو اسی سے جاننا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر نمبر چاہیے میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ جیسے اورڈکون ایگزیبیشن کے اندر باہر کیا کرتا ہے آپ کے نوٹ اور سکے دیتا ہے اور اسی کے اکورڈنگ آپ کو پیسے دیتا ہے ایک روپے منمو سنگ کے یہاں پر دوستو اور سیریل نمبر ہے جس کے اندر پانس کس ہیں کے دو بار ہیں دو کس ہیں کے دو بار ہیں ایک ہزار روپے کا جو نوٹ دیکھ سکتے ہو ون روپیج لکھا ہوا ہے یہاں پر دوستو آپ کو بالکل کھالی جگہ ملے گی تو یہ جو دوستو نوٹ رہتے ہیں ان کی قیمت بہت ہی زیادہ ہیں یہاں پر ایس ویکٹرمنٹ گورنر کے سائن ہے یہاں پر سیریل نمبر ہے جس کے اندر دو کس ہیں کے دو بار ہیں ریزرو بینک آپ انڈیا لکھا ہوا ہیں بھارتی ریزرو بینک ہیں اصول کے سطح کے اکورتے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر چودہ باساؤں کے اندر سو اور پر لکھا ہوا ہیں تو یہاں پر دو کس انگیز آپ دو بار ہیں تو اس کا ملب دوستو آپ کو پیسے زدہ ملیں گی لیکن دوستو یہ پیسے کیسے ملیں گی کیا اس کا پرائس ہیں کیسے آپ کا نام لیشن میں آیا گا پرانے جو سکھے ہیں وہ بھی آپ دیکھ پاؤ گئی دوستو آپ کو غلط راستے پر نہیں چلنا ہے صرف آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہے تب ہی آپ ان نوٹوں اور سکھوں کی جو پرائس ہیں گورنمنٹ اوپ انڈیا ہیں کیسے آپ کو پیسے دینے والا ہیں وہ آپ سی جو کو سمجھ پاؤ پاؤ گے اور یہاں سے دوستو آپ کو پیسہ ملنا یہاں پر دوستو اسٹارٹ ہو جائے دوستو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں نوٹ اور سکھی بیشنے سے پہلے کچھ اس پرگار سے والگرٹی کے سکھے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے دو پاؤ گے اور باقی یہ والا بھی آپ چاہو دو اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہ جو نوٹ ہیں وہ کروڑوں میں قیمت ہے کس کے پاس میں تو میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں چلی دوستو اب میں آپ کو یہاں پر فائنل نمبر دے میں آپ کو واتس اپ نمبر دینے والا ہوں تو آپ کے موبائل کے اندر دوستو جو بھی براؤجر ہیں وہ دوستو آپ کو اپن کر لینا ہوا تو میں یہاں پر کروم براؤجر کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے دوستو آپ کو پوری جان کر دینے والا ہوں کی کیسے آپ کو نوٹ اور سکھے بیشنے ہوں گے تو اوپر جو سرس کا بٹن دیکھ رہے ہو تو یہاں پر دوستو یہاں پر آپ کو سرس کرنا ہوگا جسے آپ کی نوٹ اور سکھے جلدی بکیں گے old currency value.in لکھے آپ کو یہاں پر سرس کر دینا ہے تو دوستو جیسے آپ سرس کروگے تو تھوڑا سا سکرول کرتے ہوئے نہیں چاہنا ہوگا یہاں پر ملے گا old currency value.in اس پر آپ کو کلک کر لینا ہوگا یہاں پر بہت سارے آفر آ رکھے ہیں لیکن آپ کو یہ سرس والا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہوگا اب آپ کی پاس میں جو بھی نوٹ اور سکھے ہیں ان کے بارے میں اگر نمبر چاہیے tractor والے نوٹ کے بارے میں چاہیے تو آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو tractor note میں نے tractor note لے کے سرس کر لیا یہاں دیکھ سکتے ہو اس کی پوری جان کر نیچے مل جائے گی تو یہ جو جان کر لکھی ہوئی ہے اس پر آپ کو یہ جو لکھا ہوگا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ پورا پڑھ کے دیکھ سکتے ہو تو نیچے آپ کو کمنٹ کر دینا ہے مالو دوستوں اگر آپ کو دلی old gun exhibition کے بارے میں جانا ہے تو آپ کو دلی لکھ کے سرس پر کلک کر دینا ہے تو اگر دلی کا old gun exhibition ابھی یہ دسمبر سپٹمبر وڑا ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کو پورا پڑھنا ہوگا اور دوستوں پڑھنے کے بعد میں آپ کو نیچے جو کمنٹ کا option اس پر کلک کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہو جیسے آپ پر آئے گا آپ کو فال کر دیں گے